اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایم جیچ سٹوڈیو میں ہوں آپ کا دوست محمد جمال سعودی عرب کے حوالے سے ایک اور نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت کے اندر آذر ہوں دوستو آج کا ویڈیو ان لوگوں کے لئے ہے جن کا کفیل ظالم ہے جن کا کنٹریکٹ ختم ہو چکا ہے اور وہ اپنے املا کو چھٹی جانا چاہتے ہیں اور وہ چھٹی نہیں بیجتے یا خروج نہائی جانا چاہتے ہیں اور آپ کا کفیل آپ کا خروج نہائی نہیں لگا رہا اور اگر کفیل کے پاس آپ کا ایک کامہ ہے اور آپ کا کفیل آپ کو ایک کامہ نہیں دے رہا تو آج کی سپیشلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک طریقہ کار بتانے جا رہا ہوں اس کی مدد سے آپ کا کام ہو جائے گا اگر آپ چھٹی جانا چاہتے ہیں تو آپ کا کفیل آپ کو چھٹی لگا دے گا یا آپ خروج نہائی جانا چاہتے ہیں تو آپ کا خروج نہائی لگ جائے گا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں جس کے اندر میں آپ کو ایک بیسٹ طریقہ بتانے جا رہا ہوں جس کی مدد سے آپ کا کام ہو سکتا ہے جی تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک ایسا لیگل طریقہ بتاؤں گا جس کی مدد سے اگر آپ کا کفیل آپ کو چھٹی نہیں بیج رہا آپ کا کانٹریکٹ پورا ہو چکا ہے اس کے ساتھ یا آپ کا خروج نہائی نہیں لگا رہا تو آپ اس طریقہ کو اپنا کر چھٹی بھی جا سکتے ہیں اور خروج نہائی بھی لگوا سکتے ہیں چاہے آپ کا کفیل کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو یہ طریقہ نہ زیادہ مشکل ہے اور نہ بہت زیادہ آسان ہے اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کا کفیل ان کو چھٹی نہیں دے رہا یا وہ خروج نہائی جانا چاہتے ہیں تو اس طریقے کی مدد سے وہ یہ اپنی مشکل حل کر سکتے ہیں اس مشکل کے اندر سب سے زیادہ انڈین گرفتار ہیں جو کہ خصوصاً افراد ہاؤس ڈرائیور ہیں یا جو کفیل کے مذرہ پر کام کرتے ہیں تو ان کو کفیل نہ چھٹی دیتے ہیں اور نہ ان کا خروج نہائی لگاتے ہیں اور بعض دفعہ تو ان کے کامیں وغیرہ بھی نہیں دیتے ان کو دوستو اگر آپ کے کفیل کو پتا نہیں ہے کہ آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں یا آپ کے والدین زندہ ہیں یا وفات پا گئے ہیں تو آپ نے اس فارمولے کو استعمال کرنا ہے اس کا طریقہ کار بلکل آسان ہے آپ نے اپنے ملک کے کسی بھی ہسپتال میں جانا ہے اور وہاں سے ایک فیکس یا ایمیل منگوانا ہے اس فیکس یا لیٹر کے اندر یہ لکھا ہو کہ آپ کی بیوی سخت بیمار ہے یا آپ کے والدین سخت بیمار ہیں یا ان کی وفات ہو گئی ہے آپ نے یہ پیپر منگوا کر اپنے کفیل کے ایمیل اگر آپ کے پاس ہے یا اس کے مکتب کا فیکس وغیر آپ کے پاس ہو تو آپ نے اس نمبر کے اوپر یہ پیپر منگوا لینا ہے جیسے یہ پیپر پاکستان انڈیا بنگلا دش میں آسانی سے بن جائے گا اگر آپ کا یہ پیپر ہسپتال سے نہیں بنتا ہے تو آپ نے کسی بھی کمپیوٹر کمپوزنگ والے کے پاس چلے جانا ہے یا کمپیوٹر سکیننگ کی جو دکانیں ہیں وہاں پر چلے جانا ہے وہ آپ سے سو پچاس رپیہ لیں گے اور آپ کو یہ پیپر بنا دیں گے جو کہ ہسپتال کے پیڈ کے اوپر ہوگا سکین کر کے نیچے ہسپتال کا سٹیمپ اور ڈاکٹر کا سٹیمپ بھی آپ نے لگوا لینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے یہ لکھوا لینا ہے کہ اس بندے کی بیوی بیمار ہے یا اس کے والدین سخت بیمار ہیں یا ان کا وفات ہو چکا ہے اور اس کا اپنے گھر کے اندر آنا ضروری ہے اب جب آپ کا یہ پیپر بن جائے گا تو آپ نے اس کو سعودی عرب میں منگوا لینا ہے اور اس کا ایک پرنٹ نکلوا لینا ہے پرنٹ نکلوا کر آپ اپنے کفیل کے پاس جائیں اور تھوڑی سی ایکٹنگ کر کے اس کو دکھائیں کہ آپ کے گھر میں مسئلہ ہے اور آپ فوراں اپنے گھر میں جانا چاہتے ہیں آپ بہت پریشان ہیں اس طرح تقریباً نوے فیصد چانسز ہوں گے کہ آپ کا کفیل آپ کو چھٹی لگا دے گا یا آپ کا خروج نہائی لگا دے گا اگر کفیل نے اسی دن آپ کا یہ کام نہ کیا تو آپ نے اس کے پیچھے لگے رہنا ہو سکتا ہے کہ ہفتے پانچ دن کے اندر آپ کا یہ کام ہو جائے اگر اس کے باوجود بھی آپ کا کفیل آپ کو چھٹی نہیں دیتا یا خروج نہیں لگاتا تو آپ نے یہ پیپر لے کر مکتبہ عمل جوازات یا شرطے خانے چلے جانا ہے جو چیز بھی آپ کے قریب ہو آپ نے جہاں بھی جانا ہے اس پیپر کو ساتھ لے کے جانا ہے اگر آپ کے پاس یہ پیپر ہو تو کفیل کسی بھی قانون کے تحت آپ کو روک نہیں سکتا جب آپ نے اس پیپر کے اوپر چھٹی جانا ہے تو آپ نے کفیل کو امرجنسی چھٹی کا بولنا ہے کہ میں آٹھ دس دن کے لئے امرجنسی طور پر جانا چاہتا ہوں پھر واپس آ جائوں گا لمبی چھٹی کا آپ نے یہ نہیں بلکل بھی نہیں بولنا اور نہ ہی آپ نے یہ بولنا ہے کہ ایک دفعہ میں چلا جاؤں تو واپس نہیں آوں گا کیونکہ اس طرح آپ سے مشکل ہو جائے گی اور دوسرا آپ اگر آپ کے ساتھ روم کے یا مذہرے کے اندر کوئی اور عمل کام کرتے ہیں تو ان کو بلکل بھی اس بارے میں نہ بتائیں ہو سکتا ہے وہ کفیل کو آپ کی شکایت لگا دیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اس طرح آپ کا کام نہیں ہو سکے گا جیسے ہی آپ کی چھٹی لگ جائے تو پھر اس کے بعد آپ کی مرضی ہے کہ آپ واپس آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں کفیل آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکتا اور اگر پھر بھی اس کے حوالے سے آپ کا کفیل نہیں مان رہا آپ شرطہ کھانا چلے جائیں یا مقتبہ عمل چلے جائیں وہاں پر آپ کہیں کہ میری بیوی مر رہی ہے یا والدین سخت بیمار ہیں یا مر گئے ہیں اور میرا جانا بہت ضروری ہے اس طرح وہاں سے آپ کا کام ایک ہفتہ کے اندر اندر ہو جائے گا اور آپ آسانی سے چھٹی یا خروج جا سکیں گے دوستو تھوڑا سا یہ مطلب اللیگل کام ہے لیکن جو کفیل آپ کے ساتھ اللیگل کام کر رہے ہیں آپ کا حق آپ کو ادا نہیں کر رہے آپ کی چھٹی بن چکی ہے اور آپ کو چھٹی نہیں بھیج رہے تو ان کے ساتھ ایسا طریقہ کار اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے آپ یہ طریقہ اختیار کریں اگر آپ درتے ہیں تھوڑا سا تو آپ ہسپتال کے نام کا نیا ای میل بنا سکتے ہیں آپ اپنے کسی جاننے والے کا موبائل نمبر وہاں پر لکھوا دیں آپ کو کوئی مسئلہ پریشانی نہیں ہوگی کوئی اس کی چیکنگ نہیں ہوگی دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں کمنٹ کر کے اپنی رہے سے ضرور اگاہ کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچ سکے اور جن نئے دوستوں نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سب دوستوں کا شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ